دہشت گردی مونیر کی بھی شرکت وزیراعلا بلوچستان وفاقی وزیر داخلہ وزیر دفاع انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان بھی شرک ہوئے وفاق کا بجلی کا نظام تباہ ہو گیا ادارے کام نہیں کر رہے چیئرمن پیپلس پارٹی بلاول بھٹو کا پنجاب میں سستی بجلی کے اعلان پر بھی تنس کہا کہ نون لیگ نے بجلی چودہ روپے فی یونٹ سستی کی مگر یہ ریلیف ان کی سمجھ سے باہر ہے دو ماہ کے چکر میں عوام کو بارہ ماہ تکلیف اٹھانی پڑی ایسے منصوبے نہیں چاہیے مسائل کا وہ حل چاہتے ہیں جو ممکن ہو اور ہم کر کے دکھائیں مہنگائی اور بجلی بلوں کے ستائے عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں چیئرمن پیپلس پارٹی بلاول بھٹو نے سندھ میں ہوم سولر سسٹم کی تقسیم کے منصوبے کا افتتاح کر دیا سولر سسٹم کی تقسیم کا دائرہ سندھ بھر میں پھیلانے کا اعلان بجلی کے بلوں سے آج ہم سب پریشان ہیں وفاقی حکومت صرف ہمارا منشور دیکھ لے بجلی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے وزرعالہ سندھ مراد علی شاہ کا سولر ہوم سسٹم فراہمی کی تقریب سے خطاب کہا کہ کراچی اور لارکانہ میں آج دو لاکھ سولر سسٹم فراہم کر رہی ہیں مستحی خاندانوں کو سولر سسٹم اسی فیصد ریایت کے ساتھ چھ ہزار روپے میں مل رہا ہے سولر سسٹم کے ساتھ ایک پنکھا، تین بلپ، لیتھم بیٹری اور موبائل چارجر بھی دیے جائیں گے پنجاب کابینہ نے صوبے اور اسلام آباد کے لیے بجلی بلوں میں ریلیف کی منظوری دے دی عوام کو ریلیف دینے پر صوبائی کابینہ کا وزیرعالہ مریم نواز کو خراج تحسین کابینہ نے نواز شریف کے ویجن اور ریلیف میں معافنت پر وزیراعظم شہباز شریف کو بھی سرہا مریم نواز نے کہا کہ عوام کو بجلی کے بل میں ریلیف دینے کا وعدہ پورا کر دیا سولر پینل پروگرام بھی جلس شروع ہو جائے گا وزیرعالہ پنجاب کا گورنمنٹ کنیٹ گرلز کالیج ایمپریس روڈ کا دورہ بیک ٹو سکول مہم لانچ کر دی گئی کمسن بچوں کی انڈرولمنٹ ریجسٹریشن کا آغاز سمارٹ کلاس روم پروجیکٹ کا افتتاح بھی کیا مریم نواز نے کمسن بچی کو گودھ میں اٹھا کر پیار کیا ننی طالبات کو سکول بیک دیئے شجرکاری مہم میں پودے بھی لگوائے ملک میں بانسون بادلوں کی گھنگرہ جاری اندرون سن دو روز سے بارش بنی وبال کچھے کے مکین بے حال ہر طرف تباہی کے مناظر کوٹری جامشوروں میں بارش کا پانی دکانوں اور گھروں میں داخل اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، سرگودہ، جہلم سمیت پنجاب میں بھی بارش ہوئی نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا سڑکے ندینالوں میں تبدیل ہو گئی اوکارا میں چھت گرنے سے خاتون اور بچہ جام بھاگ پانچ افراد زخمی ایپٹر باس سمیت کے پی کے کئی شہروں میں بھی بارش مونسون بارشوں کا طاقتور سسٹم آج کراچی اور ہیدر آباد میں داخل ہوگا ریکمہ موسمیات نے ٹراپیکل سائیکلون کا ایلرڈ جاری کر دیا آئندہ تین روز میں کراچی میں دو سو میلی میٹر بارش متوقع ہے فخر پاکستان اولمپک گولڈ میڈلیسٹ ارشد ندیم کو حلال امتیاز سے نواز دیا گیا صدر مملکت آصف علی زرداری نے قومی ہیرو کو حلال امتیاز اتا کیا جاولین تھرو کے شعبے میں ارشد ندیم کی گراہ قدر کامیابیوں کا اعتراف پارس اولمپک میں ارشد ندیم نے بانوے اشاریہ نو سات میٹر دور جاولین تھرو کر کے دنیا اولمپک ریکارڈ بنایا بانی پی ٹی آئی کے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنے کے فیصلے پر آلوی سطح پر اعتجاز شروع برطانوی اقبار ڈیلی میل کے مطابق آکسفورڈ یونیورسٹی کو غم و غصے سے بھری ای میلز اور اعتجاجی پٹیشنز ملنے لگی ای میلز میں بانی پی ٹی آئی چانسلر کے لیے نامناسب ترین امیدوار قرار ادارے میں دائر ایک پٹیشن میں موقع پر اختیار کیا گیا کہ کرپشن کیسز میں سزا یافتہ شخص کا آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنا قبول نہیں پٹیشن میں بانی کی ذاتی اور پابلک مفادات سے متصادی باتوں کا ذکر بھی شامل پی ٹی آئی کی کوشش ہے کہ کسی طرح بانی کو بچا لیا جائے مگر بانی پی ٹی آئی کی حقیقت پوری دنیا پر آیا ہو چکی عالمی میڈیا اسے ڈسکریزٹ کا لقب دے رہا ہے فرمایشی آرٹیکلز بھی کچھ فرق نہیں ڈا سکے مشیر قانون و انصاف بریسٹر اپیل کی نیوز کانفرنس وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی دامن میں توشہ خانہ کی گھڑیاں اور نوے ملین پاؤنڈ چھپائے اکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنے چلے ہیں سنگین کیسز میں ملوث شخص کو اکسفورڈ یونیورسٹی کا نہیں اڈیالہ جل کے قیدیوں کا الیکشن لڑنا چاہیے تاجروں کی ملگر ہرطال نے ایف بی آر کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تاجر برادری کے لیے غیر معمولی مرات کا اعلان بینک اکاؤنٹس اور اساسوں کی تفصیلات بتانے کی شرط ختم پاکستان میں انکرن ٹیکس ریٹرن جمع کرانے والے کسی اور طبقے کو یہ سہولت حاصل نہیں ہوگی ریٹرن فارم میں اب صرف اساسوں اور اکاؤنٹس کی مالیت بتانا ہوگی تاجروں کو اکاؤنٹس میں ڈیپوزٹ کی سرویس بھی نہیں بتانا پڑے گی ملک کے بیالیس شہروں میں تاجر دوست سکیم کا اطلاق آئندہ ہفتے ہوگا آئی پی پیس کے پیسے ختم کر دیں تو بجلی پچیس روپے فیونٹ سستی ہو سکتی ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نیمو رحمان کا دعویٰ بولے کہ تاجروں کا ہر تال کرنا آسان نہیں ہوتا مگر کل سب نے دیکھ لیا تاجر برادری اور عوام نے بھرپور احتجاج کیا حکومت کو معاشی دہشتگردی بند کر کے لوگوں کو حق دینا پڑے گا پاکستان شگرزمنز اسوسییشن پنجاب زون کے میمبران کا ہنگامی جلاس چینی کے ساڑھے بارہ لاکھ ٹن سرپلس سٹاک کی موجودگی میں اگلا کرشنگ سیزن شروع نہ کرنے کا فیصلہ پی ایس ایم اے پنجاب زون کا کہنا ہے کہ سرپلس سٹاک کے ساتھ کرشنگ سیزن شروع ہوا تو کاشتکاروں کی رکوم پھس جائیں گی شگر انڈسٹری کو گندوں چاول اور مکعی کے فصلوں کی طرح فری مارکٹ کی سہولیات دی جائے صوبائی اور وفاقی سطح پر مکمل ڈی ریگولیشن تک پرشنگ سیزن شروع نہیں ہوگا ڈراما نگار خلیل الرحمان قمر ہنی ٹرائپ اور اغواہ برائے تاوان کیس ملزمہ آمنہ اور روچ کے جوڑیشل ریمانڈ میں پانچ دن کی توسی عدالت کا ملزمہ کو تین سپنمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم ملزمہ کے خلاف مقدمے کا چالان بھی جلد جمع کرانے کی ہدایت اور درخت لگائیں محول کو خوشنمہ بنائیں ملکہ کوسار مری کو مزید نکھارنے کے لیے شجرکاری مہم جاری پاک فوج کے حمراج سکولز کالجز یونیورسٹیز اور نوجوانوں کی بڑی تعداد میں شرکت سیاہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا موسیقی